حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حکیم بنت حارس بن حشام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئیں پھر حضرت ام حکیم نے کہا یا رسول اللہ اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں انہیں ڈر تھا کہ انہیں آپ قتل کر دیں گے آپ ان کو امن دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں امن ہے اپنے ساتھ اپنا غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلیں اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا وہ اسے امید دلاتی رہیں یہاں تک کہ قبیلہ اکرمہ پہنچ گئیں تو حضرت ام حکیم نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچیں تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اکلاس پڑھ لو اکرمہ نے پوچھا میں کیا کہوں اس نے کہا لا الہ الا اللہ کہو اکرمہ نے کہا میں تو صرف اسی کلمہ سے ہی بھاگ رہا ہوں اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئیں اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں اور وہ ان سے کہہ رہی تھی اے میرے چچا ذات بھائی میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا میں تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں انہوں نے کہا واقعی تم امن لے چکی ہو انہوں نے کہا ہاں میں نے ان سے بات کی تھی انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے حضرت ام حکیم نے اکرمہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جاہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں آئندہ اس کے باپ کو برا بلا نہ کہنا کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں راستہ میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہیے لیکن انہوں نے انکار کیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں اکرمہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لپکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نکا پہنے ہوئے تھی انہوں نے کہا اے محمد میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی ہیں تمہیں امن ہے اکرمہ نے کہا اے محمد آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور فلان فلان کام کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے چند عمال گنائے تو اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم آپ نے حق بات کی اور اچھی اور امدہ بات کی دعوت دی ہے اللہ کی قسم آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نکوکار تھے پھر حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ آپ ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پڑھنے کے لئے کوئی بہترین چیز بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و انہ محمد عبدہو و رسولہ پڑھا کرو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ اور بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواب بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دوں گا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کی پسے پشت جتنی نازے بیاں باتیں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجانے کے لئے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے اور انہوں نے میرے سامنے یا میری پسے پشت جتنی میری عبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب میں خوش ہو گیا ہوں اللہ کی قسم یا رسول اللہ اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت امہ حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا غزوہ ہنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو قبیلہ سقیف اور قبیلہ ہوا زن کا پہلے سے اندازہ نہ تھا تو ان کو حضرت اکرمہ نے کہا یہ بات نہیں ہے بلکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے محمد علیہ السلام کے اختیار میں کچھ نہیں اگر آج ان کو شکست ہو گئی ہے تو کل ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا سہیل نے کہا ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے خلاف تھے اب ان کے بڑے ہامی ہو گئے ہو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو یزید اللہ کی قسم بلکل غلط راستہ پر محنت کرتے رہے ہماری اقل بھی کوئی اقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نفع دے سکتے تھے نہ نقصان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے آنے کی اسی خوشی کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر فوراً ان کی طرف لپکے اور حضرت عربہ بن زبیر کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جاہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا اے محمد میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں تمہیں امن ہے میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کہتو رہا تھا لیکن شرم کے مارے میں نے سر جھکایا ہوا تھا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں نے آج تک جتنی دشمنی کی ہے اور شرک کو غالب کرنے کی کوشش اور محنت میں جتنے سفر کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس اکرمہ نے آج تک جتنی میری دشمنی کی ہے اور آپ کے راستے سے روکنے کے لئے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کچھ جانتے ہیں اس میں سے بہترین بات مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اسے جان لو اور اس پر عمل کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وانا محمد عبدہو ورسولہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں اس سے دگنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں غزوہ اجنات دین میں شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا والے سال ان کو حوازن سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت اکرمہ یمن میں تھے دوستو یہ تھا اسلام کے دشمن ابو جاہل کے بیٹے کے اسلام لانے کا واقعہ قصہ تو آپ نے سن لیا لیکن اگر یہ قصہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو جو جو شخص اس قصے کو سن کے ہدایت پائے گا آپ بھی سواب میں حصہ دار ہوں گے لہذا اس قصے کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی